موسیقی جس کی بکریاں مری تھیں کافی اور کیا ہوا تھا کیا نام ہے آپ کا سنو پتی کا کیا نام ہے منیجر منیجر آپ یہی رہتی ہیں کیا ہوا تھا اس کے پہلے بجلی بھئی ہم چھگڑی چرائیتے رہے ہیں اب آئے گئے ہم جاننا ہی پاہے ہیں اب اٹھا گھومات پٹا گئی تو کا تار کافی نیچے رہے گا نیچے تار نیچے ہیں کتنے دن سے نیچے ہیں اس گاؤں میں تار دو تین مہنا ہو گئے ہیں کی سالو ہو گئے ہیں تو بکریوں کا کچھ معافجہ ملا تھا بکریہ تو چلے گئے ہمیں چپیٹ میں آ گئی تھی یہ سنو کے بیان ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے یہ ہاتھ سے آئے دین ہوتے رہتے ہیں اس قومے لیکن بیبھاگی آتکاری کم کرن کی نیند میں سکھوئے ہوئے ہیں کتنے دن پہلے بکریاں مریتی ہیں کتنے دن مہنے کتنے دن مہنے کتنے دن ملوک کئے ہفتہ ہوا ہے اگلے اتوار پہی ہیں ایک ہفتہ پور بکریان کتنی مری تھیں کئی بکری مری رہا دو بکریان جان کھو چکی ہیں یہ بھائنس کی موت کیسے ہوئی ہے بھائنس کی موت ہوئی ہے بھتی لگنے سے بھتی لگنے سے یہ کہاں گئی تھی یہ پان چرانے آئے تھے وہاں سے باندھ پہ تار گرہ پڑا تھا اور انہوں نے جان نہیں پائیں یہ تار سے چھو گئی اچھا اور اس کے مالک چوٹ ہمیں نے تو نکالا ہے کیا نام ہے جس کے کنڈ لگا ہے کنی تیواری کنی تیواری یہ گھٹنا کب کی ہے یہ لگ بھگ 12-12 بجے کی آج 4 مائی 2019 کی یہ کھیت کس کے ہیں پاس پلوس میں یہ سب پانڈین لوگن کے رہے ہیں آچھا یہ لائن اس پرکار سے کب سے یہاں پہ جو ہے یہاں سے کم سے کم دو سال ہو چکا ہے اسی پرکار لائن رہتی ہے پھر شکایت نہیں کیا آپ نے شکایت تو کی گئی کئی بات لیکن سانڈ بھی جل گیا دو گئیویں جل گئی سات آٹھ بکریہ بھی جل گئی یہاں کوئی سنتا ہی نہیں بجلی بھاگ کوئی سنتا نہیں رہا کوئی بھاگ نہیں سنتا آج بھی کہا گیا کہ لائنڈ کار دو کھنڈین کوئی بھی مر جائے لیکن لائنڈ نہیں کٹا گیا یہ بجلی بھاگ کی آتھکاریوں نے کہا بجلی بھاگ کی آتھکاری نہیں رہا لائنڈ مالک یہ سراب مال لیجے کہ جو صحابو سردار کا گھر ہے وہاں سے اور سیدھے یہ جو ڈبل پول لگا ہے یہاں تک برکل تار کسی بھی ستیتی میں رکھ نہیں سکتی جب تک یہاں تار نہیں لگی آج 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 تو یہ ملک یہ ڈبل پول سے اور سردار کے گھر تک کتنی دوری ہے یہاں سے کم سے کم مال لیجے کم سے کم تین سو میٹر کی دوری تو ضرور ہوگی تین سو میٹر دوری تک یہ تار اسی پرکال لٹک رہے ہیں کھیتوں میں برابر ہر سال کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا رہتا ہے اس کے لئے اس کے بعد ایک سان یہاں سب نے مرا پھر آج یہ حصہ ہوا دو تین بکریاں دو تین کتے اور بچھڑے کئی بار یہ حصہ ہو چکا اور سب ہی لوگوں کو اگتھ ہیں ایسا کوئی نہیں کی کوئی کرنی کا چاری نہیں جانتا لیکن اس پر کوئی کاروا ہی نہیں ہم آپ کو اس گھٹنا سے روبرو کراتے ہیں جو تھانہ تھان گاؤں علاقے میں جو آج بددد بیوہا کی گھور لاپروہی کے سے بیوہا کے لاپروہی سے ایک ایوک جھلس گیا اور بے جبان مویسی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اس کی جان چلی گئی ہم دکھاتے ہیں کس پرکار سے وہ گمبیر روپ سے یہاں پہ جھلسا ہے سریر پہ اس کے نشان ہے ہاتھ پہ نشان ہے اور سر میں بھی نشان ہے اور بتایا تو یہاں تک جا رہا ہے کہ ہوس اور ہواس دماغ سے بھی جو ہے سنترن کھو بیٹھا ہے یہ نشان ہاتھ میں ہے یہ بجلی کے کرنٹ سے جھلسا ہے اور یہ سریر پہ جو ہے اس کے جو ہے گنیمت رہی کہ یہ اس پرکار سے ہاتھ میں جو ہے بال بال بچ گئے وہ بھی گرامیلوں کی شوج بو سے اور کچھ عشی جگہوں پہ بھی جھلسے ہوئے ہیں جن کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اور نہ دکھانے کے قابل ہیں کیونکہ یہاں تک بھی وہ بتایا جا رہا ہے لیکن گنیمت رہی بال بال کی وہ بچ گئے اور سب سے بڑی بات تو یہاں پہ ایک اُبھر کے یہ آئی کہ جب یہاں کے پردھان نے پھون کیا بددد بیبھاگ کے جمعہداروں کو تو انہوں نے کتنی بڑی اچھی بات کہی کہ سپلائی بند نہیں ہوگی چاہے جس کی جان چلی جائے سپلائی بند نہیں ہوگی یعنی کتنی بھی موتیں ہو جائیں لیکن بددد بیبھاگ کو جو ہے کھون اور تین سو دو کرنے کا لیسنس دے دیا گیا ہے سرکار نے دے دیا ہے ان کے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ بجرگ ہیں یہ لالتا پرشاد پانڈے جی ہیں لالتا پرشاد تیواری جی ہیں اور یہ تھانہ تھانگاؤں کے گرام بلوتا میں رہتے ہیں اور یہ گھٹنا آج چار مائی دوہزار انیش کی دوپہر قریب بارہ بجے کی ہے جہاں پہ یہاں پہ بددد بیبھاگ کے آسٹھانی جو جمعیدار ہیں ان کی گھول لاپروہے اوجاگر ہوئی ہے اور یہ یہاں پہ ان کی جب اتنا بڑا ہاشا ہوا اور ہاشے کی سوچنا دی گئی اور جمعیداروں کا یہ پھون آ رہا ہے جب آپ کہ گھٹنا چاہے سپلائی بند نہیں ہوگی اور یہ پرتکس درشی ہیں انہیں کے شاعت میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں دروازے پہ ایک اٹھا ہیں گرامیڑ ہیں اور کافی لوگ آہت ہیں کیونکہ ان کی شوک شمدنا میں ان کے دکھ شک میں شامل ہونے آئے ہیں دروازے کے لوگ مہمان ہیں اور گرامیڑ ہیں اب ہم کچھ یہاں پہ بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بات جو سننے میں آ رہی کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ بدد بھاگ اوجاں میداروں کو کئی بار سوچنا دی گئی اس کے پہلے بھی کئی جانے جا چکی ہیں لیکن وہ کمکانڈی نیند اپنی شو رہا ہے اور کانوں پہ جوان نہیں رینگ رہا ہے اور کتنے دنوں سے یہاں پر یہ لپروہی ہے کتنی جانے گئی ہیں بابا اسے بات کرتے ہیں بتاؤ یہاں پہ اس کے پہلے بھی سنا جانے گئی ہیں پہلے جانے گئی ہیں سکھن پروم دن جار جانے گئی ہیں کتا مری ہے بھائیسی مری ہے کئی جگہ کئی جگہ تار ہی کٹ چکا ہے وہ لاپروہی ہے تو جمیداروں کو آپ نے سوچت نہیں کیا سوچت کیا سوچت کی پاس سوہی تار باندھو لیکن کوئی لاپروہی یا کرتے نہیں تو گاؤں گرامی سب پہ یسان اچھا بلد بیبھاگی عدکاری اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں اچھا جو اتنے تار یہ کتنے دوری تک اسی پرکار تار جمیر سے کوچھ ہو رہے ہیں لگوک سمجھ لیو آپ یوسیٰ سے اور سکریت ہے قریب دست لگوک تین سو میٹر کی دوری تک یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے ان کو ساید پوری جانکاری نہیں ہے بجرگ آدمی ہے کھیت کو نہیں جا پا رہے ہیں لیکن وہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ تین سو میٹر دوری تک یہ کھیتوں میں تاروں کا دیال بجری بھاگ کے بچھا ہوا ہے اور کبھی بھی کوئی بڑا حاشہ ہو سکتا ہے کہ کھیتوں میں لوگوں کی فسل لگی ہے لوگ جانوان نکالتے ہیں اور آتے جات آنا جانا رہتا ہے بیدود بیبھاگ کو اس سے شاپ نظار لگتا ہے کہ بیدود بیبھاگ کوئی بڑی گھٹنا کا انتجار کر رہے ہیں کہ اس سے بھی بڑی گھٹنا ہو جائے کیونکہ بے جوان لوگوں کی ابھی تک جب جانے گئی ہیں اور آج اس اور کی بشیش انکمپا رہی نہیں تو یہ آج بڑا حاشہ ہو جاتا آدمی کی بھی جان چلی جاتی لیکن وہ سپلائی بند نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ جواب ہے ان کا جب کوئی گرامیڈ کرتا ہے ایک سان بھی مر چکا ہے یہ آلم ہے یہاں کے جمعہ داروں کا یہ ہے موڈی شرکار جبکہ کڑے کڑے کانون اور نیم لگا رکھے ہیں اسی پرکار سے وہ بجلی گاؤں گاؤں دینے کی بات کہ رہی ہے لیکن شات میں لوگوں کی جان بھی لے رہی ہے اور آلہ آدھکاریوں پر جو جمعہ دار ہیں ان پر سگنجا کسنے کا نام نہیں لے رہے ہیں یہ آلم ہے بھاجپا سرکار یوگی سرکار موڈی سرکار کا کیسی نکیل کسنے کے نام پر صرف کاغذی گھوڑا دوڑایا جاتا ہے اور کہیں ان پر نکیل کسنی نہیں جا رہی اسی وجہ تو ان کے ہنسلے بلند ہیں جو میداروں کے یہ کس گاؤں کی گھڑنا ہے بیلوتا گاؤں کی ہے اور اتنا اس گاؤں کے جاگروک بیکت ہیں کہ یہ سوچنا تھانے میں دے دی گئی ہے جب لوگوں کے دورہ جب یہاں پر ایک وکیل شاہب ہیں ان کے قریبی رشتے دار ہیں ان کے دورہ سوچنا دی گئی لیکن ابھی تک کسی کو بھانک تک نہیں لگی اور نہ تو بیدوز بھاگ کو سوچنا دی کہ یہ نقصان ہوا ہے یہ آلم میں اتنے جاگروک ہیں یہاں کے گرامیڑ آج بھی جو ہے لوگ گانجری چھتر میں گانجری چھتر اسی وجہز کہا جاتا ہے آہاں 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 آہاں